بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ ویدر انفو کی پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ رات کراچی سمیت سوبہ سندھ کے چند علاقوں میں حلقی بارش کا سسلہ جاری رہا جس سے تقریباً چند گھنٹوں تک حلقی بودھا بانی کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور اس وقت بھی کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اکثر و بشتے علاقوں میں سمندری بادل موجود ہیں اور سمندری ہواوں کا راج ہے آج کے دن اور آنے والے دنوں میں کراچی سمیت سوبہ سندھ کا موسم کیسا رہے گا اور بارش کا نیا سسٹم سوبہ سندھ کے علاقوں میں کب داخل ہوگا سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین کراچی سمیت سوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق الحمدللہ موسم میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے پہلے دنوں کی نسبہ تب موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے اور مزید موسم بگڑنے کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں تازہ ترین تفصیلات کے مطابق دنیا کے مشہور ویدر مارڈل ای سی ایم ڈبلیو ایف اور تمام پیرامیٹرز کے مطابق بارش کا نیا طاقتور سسٹم کراچی سمیت پورے سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے جس سے سندھ کے تمام ازلامیں بڑے پیمانے پر بارشیں متوقع ہیں جس طرح ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس بارش کے نئے سسٹم سے زیادہ خطرہ کراچی سمیت جنوبی سندھ کو رہے گا محکمہ موسمیات نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے موسم کی کنڈیشن دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ بارشیں تین سو سے چار سو میلی میٹر تک ریکارڈ ہو سکتی ہیں واللہ ہو علم آج کے دوران بھی سوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا جن کی وجہ سے ناظرین کراچی سمیت سوبہ سندھ کی سہلی پٹی میں ہلکی بارش کا امکان ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش کے نئے طاقتور سسٹم کے اثرات 22 جولائی کی شام راہ سے سوبہ سندھ میں داخل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے سندھ کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش کا سسلہ شروع ہونے کا امکان ہے لیکن 23 جولائی کو سسٹم سندھ کے قریب ہوگا تو بہیرہ عرب میں آنے والی نم بھری ہوائیں مزید سسٹم کو طاقتور بنا دیں گی جس سے سندھ کے 99 فیصد علاقوں میں تیز طفانی بارش شروع ہو جائے گی باقی دعا کریں اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو